نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے ایک دفعہ مولا علی شہرِ خدا کو بھی چھوڑ کے گئے حضرت عبداللہ ابن مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے تو وہ قلعہ تھا حضرتِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں قلعہ میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑے تو وہ اندر سے کوئی شرارت کرنے لہذا عورتیں محفوظ رہیں حضرتِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی تو ایک یہودی آ گیا وہ اب ٹو کرنے لگا تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نویدائیں بائیں دیکھنے لگا حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی اور جنابِ حسان بن ثابت سے کہنے لے ایک منٹ لگا اس کی گردن مار دے ایسا نہ نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے گردن اڑا دے حضرتِ حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے ارادہ کرنے لگے آگے بڑھنے لگے تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلیں پیچھے سے ہو کے ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپیں اسے ڈنڈا پکڑا وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں خاتون کی کسی مرد کی جرت ہے عورت کو تنگ کر جائے شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرتِ ایمانی ہونا اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہونا ایسا نہ نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کہ بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا حضور کی پپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈیر ہو گیا حضرتِ صفیہ نکلی اور جنابِ حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم چونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مالے کا نیمت ہے نا کافر کا اب اس کی زرہ اتار نہیں ہے اس کی تلوار لینے ہیں فرمایا مجھے شرم آتی ہے وہ مرد ہے اس طرح کرو مار میں نے دیا ہے سامان تم اتار کے لے آو یہ قوت ہی مسلمان عورتوں کے اندر یہ شوق تھا یہ جذبہ تھا ہمارے ہانا وہ روز روز کی کمزوریاں عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دھوکی سنانا اس نے کمزور کر دیا